اسلام علیکم آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں میں ایک سٹائلیش فروگ جو کہ آپ ہر سائز میں تیار کر سکتے ہیں میں نے بچی کی تیار کری ہے اس کے اندر جو میں نے فیبرک یوز کی ہے وہ میں آپ کو اس کے مطالب بتا دوں میں نے نیٹ یوز کری ہے جو کہ اس کے اوپر ریزائننگ ہوئی ہے سلور کلر کی ایک میں نے لیس یوز کی ہے جو کہ میں بیلٹ کے لئے یوز کروں گی بلکل میچنگ کی مل گئی تھی اور شورٹ سلک میں نے اسطر کے لئے یہ میں آئیڈیا آپ کو دوں گی کہ کس طریقے سے میں نے یہ تیار کری ہے سیمپل آپ کے پاس جو بھی ناپ ہو آپ اس ناپ کے اوپرڈنگ اپنی کٹنگ کر لیں اس کے اندر بوڈی کی میں نے چنو والی فروگ کٹنگ کری ہے جس کو میں نے بڑے آرس کا کپڑا ہے اس کو میں نے مطلب اس کی ایک جو کے لینٹ ہے اس کے حساب سے اور بوڈی کٹ کر لیں میں نے فل نیٹ پہ ہی یہ فروگ کو کٹ کر رہے اسطر کے ساتھ آپ کا جو بھی سائز ہو یہ میں نے بارہ سال کی بچی کا تیار کری ہے اس کے اندر دو فروگیں میں نے ریڈی کی ہیں پیچھے میں نے زیپ اس کے لگائی ہے تاکہ لونگ فروگیں بچوں کے لیے پریشانی ہی نہیں ہو اس میں گم زیپ استعمال کری ہیں میں نے فل نیٹ اور اسطر کے ساتھ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کافی زیادہ میں نے گھیر رکھا تھا کیونکہ بڑے آرس کا میرے پاس کپڑا موجود تھا یہ میں نے ڈھائی گز کا اس کے اوپر روپٹہ لیا ہے اگر آپ بڑی کسی کا بنا رہے اور ہیوی ہیں تو ان کے حساب سے لیں اور اگر یہ میں نے بارہ سال کی بچی ہے تو اس کے حساب سے میں نے ڈھائی گز کا روپٹہ لیا ہے سیمپل میں نے جو فروگ سٹیچ کری ہے وہ راؤنڈ گلے پر سٹیچ کری ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ڈیزائننگ نہیں کری ہے آپ یہ شیفون پر یا آپ کے پاس کوئی اور کپڑا ہو جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو راؤنڈ نیک کے ساتھ فرنڈ میں نے اس کا ریڈی کرا فل اٹیچ کر لیا نیٹ کو اس کے ساتھ یہ نیٹ بہت خوبصورت تھی اس کے اوپر بچوں والے مطلب اس کے اندر سٹائل تھا چال ستارے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر اور میں نے سیمپل یہ دیکھیں جو روپٹہ ہے میں نے اس کے اندر اس کی میچنگ کی لیس لیے روپٹے پر میں نے جہاں تک کہ میرا روپٹہ ہے میں لیس کو دکھ رہی ہے میں نے لیس اتنی ہی استعمال کری ہے جو میں بوڈی ساٹیچ کر دوں گی یہ ساڑھی سٹائل میں میں نے فوق بنایا ہے اور اس کو میں اٹیچ کر دوں گے میں نے لیس اتنی ہی ایس کی ہے اور کافی ساری مطلب اس وقت اس میں لیس یوز کی گئی تو کم بھی پڑھ لئی دی مجھ کو تو میں نے جہاں جاں مجھ کو نیٹ تھی میں نے وہیں استعمال کری میں نے فل یوز نہیں کری فل گھیر میں میں نے اس لیس کو یوز کر رہا ہے اس طریقے سے ہم نے گھیر کو جوائنٹ کر کے اچھے سے اس کو مطلب بیل ویل سپر لے لیس لگا کے ہم نے تیار کر لیا روپٹہ تیار کر لیا یہ میری بوڈی فل تیار ہیں اس کے اندر میں نے ابھی زیپ نہیں لگائی ہے میں زیپ گھیر کو جوائنٹ کر کے نیٹ اور استر کو بھی جوائنٹ کر کے پھر اس کے بعد میں زیپ لگاؤں گی اس کو اچھے سے آپ ٹریم کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس اس کو لائک شیئر کریں اس ویڈیو کو فل دکھیں آپ کو اس کے اندر بہت آسانی آئیڈیا ملے گا آپ کس طریقے سے کوئی سٹائلش فروق یا پارٹی ویئر ویڈنگ میں بھی پہن سکتے ہیں بچیوں کو پنا سکتے ہیں بچوں کو کس طریقے سے ہم اپنے سٹائلش فروق یا لک بہت اچھا دیں گے یہ فل فروق ریڈی ہوگی آپ اس کو دیکھیں گا اور یہ اتنی شائن کر رہی تھی کیونکہ اس کے اندر سلور چان ستارے جو یوز کریں اور پھر میں نے اس کے اندر لیس یوز کیا یہ روپٹہ ہے مجھے جہاں تک کہ بس ضرورت تھی میں نے اس کا ناپ لے لیا تھا تو میں نے وہیں تک کہ اس کی لیس لگائی ہے آپ چاہے تو پوری بھی لگا سکتے ہیں پر ایک سائٹ پہ اس کے جہاں سے کپڑا جوائنٹ کرنا ہے جو ہمارا پلو کہلاتا ہے ادھر میں نے اس سائٹ پہ لیس نہیں لگائی اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہم ساری میں پلیٹس ڈالتے ہیں میں نے اس طریقے سے بڑی بڑی پلیٹس اس کے اندر ڈالیں جو کہ تری انچ کے قریب تھی اس طریقے سے میں نے اس روپٹے کو پورا سمیٹ لیا سمیٹ کو اس کو پین اپ کر لیں بہت ایزی بہت آسان بہت جھٹ پٹ سلنے والی فوق اور بہت حسین اسٹرائل میں یہ فوق ہے گی میں نے کس طریقے سے اس کو رکھا اور اس طریقے سے میں نے ناپا اس کو میں ہلکی اسی تیرچی کٹنگ کروں گی کیونکہ میں اس کو گھوما کے لے تا رہا ہوں گی روپٹے کو اس کو میں یہی پہ پین اپ کر لوں گی یہ میں نے بیک بوڈی پہ پین اپ کر رہا ہے بیک بوڈی پہ میں نے اس کو پین اپ کر رہا ہے یہ رائٹ سائٹ سے لیف سائٹ پہ پلو گھومے گا رائٹ ہینڈ کے سائٹ سے لیف سائٹ پہ اس طرح کسام ساڑی پہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر میں نے گمزب لگائی ہے اور اس کی جو میں نے سلیف سلیتی پوف فالی سلیف سے میں نے آگے ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے اور اس کے اندر میں نے اسی کے نیٹ کے کفیوز کریں اور یہ دیکھیں آپ اور یہ میرا بیلٹ ہے جس کو میں بیلٹ بناؤنی ساڑی کے لیے ساڑی سٹائل میں یہ میٹ فروک ہے بہت پیاری سٹیچ ہوئی ہے اور اتنی سمپل ہے کہ آپ ازلی آرام سے اس کو سیدھ سکتے ہیں اگر آپ کو لیس نہیں ملتی یا آپ کو کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو آپ لے لیں یہ سب میں نے لیسس سے ہی کر رہا ہے ہم اس طریقے سے بوڈی کے اندر پورا گھیر جوائن کر لیں گے اور تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کے اندر کٹ لگائے ہوئے اس طریقے سے ہم اس میں پلیٹس ڈال لیں آپ یا چونے ڈال لیں یا دھاگے والی چونے ڈال لیں جو آپ کو میں نے کیونکہ اس کے اندر میں نے گھیر کافی رکھا ہے اس کے اندر کافی گھیر رہے تو میں نے اس کی چونے بہت زیادہ کلوز کلوز کر کے ڈال لیں بڑے عرص کا کپڑا تھا میں نے تھری ٹائم کپڑے کو یوز کر رہا ہے اس کے اندر اس طریقے سے سولہ گھرس کے قریب یہ کپڑا تھا سکسٹین گھرس کے قریب اور اس کے اندر دو فوقیں میری 48 انچیز نونگ فوق اور اس کے ساتھ دونوں روپٹے میں نے اس کے ساتھ یوز کریں تو یہ تقریباً کافی گھیر والی فوق ہے اس کے اندر آپ کین کین بھی یوز کر سکتے ہیں پہننے کے ٹائم پہ اب اس کے اندر دیکھیں میں نے اسطر بھی اٹیج کر لیا اور میں نے اٹیج بیک سے کر رہی ہوں جہاں پہ میں زب لگاؤں گی وہاں سے میں نے نیٹ کو بھی کھول کے رکھاتا اور اسطر میں بھی کٹ لگایا ہے تاکہ میں جب زب لگاؤں تو میری کمر سے تھوڑی سی نیچے تک کے لگاؤں تاکہ پہننے میں یہ آسانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کے اندر گم زب کس طریقے سے لگا رہی ہوں میں نے ون بوٹ کی مدد سے گم زب لگا رہی ہوں بہت آسانی سے لگتی ہے آپ سے تھوڑی سی توجہوں سے کام کریں اور یہ بہت سٹائلیس سی فوق تیار ہوگی آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے میں آپ کو بہت کچھ بہ آسانی سکھاؤں گی تاکہ آپ آسانی سے ان کو سٹیچ کر سکیں میرا فوکس آپ کو سکھانے میں یہ ہے کسی میں آپ کو آئیڈیا دوں کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنے ہی ٹریس کو کس طریقے سے بہترین تیار کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں ہم نے اس کو ٹن کرا اور جب ہم نے ایک طرف سے زیب لگائی ہے سیکنڈ طرف سے میں کس طریقے سے زیب لگا رہی ہوں اور یہ گم زیب ہوتی ہے اور بہت فینیشنگ آتی ہے اس کے اندر میں نے بہت سی آگے ویڈیو میں آپ کو بتایا میں زیب کس طریقے سے لگاتی ہوں اگر گم زیب نہیں ہو یا کوئی اور سی زیب ہو تو کس طریقے سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے اور بلکل زیب لگاتے ٹائم آپ کی ہستہر بھی ہے آپ کا نیچے شر شورٹ سل کا کپڑا ہے پھر نیٹ بھی ہے یہ نیٹ تھوڑی سی ہلکی سی سٹیچیبل تھی تو کافی میروں کو مطلب اس کے اندر سامال کے کام کرنا پڑا اور اتنی ریزائننگ بھی نہیں کیے پھر بھی یہ فروک بہت سٹائلیش لگی ہے پہننے میں بھی اور مطلب سٹیچ ہونے کے بعد بھی آپ اس کو پلین کپڑے پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے مطابق کسی اور کو جو آپ کو کپڑا پسند ہو اس کے اوپر بھی بہت سیمپل آرام سے سینے والی ٹیلر کی سلائی آپ مچائیں اور خود اسٹائلیش فروک سی ہیں میں آگے آپ کو بہت سے اسٹائل بتاؤں گی جو کیا پارٹی ویئر ویڈنگ میں خود اپنے بچوں کو سب کو پہنا سکتے ہیں میں ہر اسٹائل میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے دیکھیں یہ زیب لگی ہے فینیشنگ کے ساتھ اور یہ ہماری پوری فروک میں نے اٹیچ کر لی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو تائل پہلے میں نے پینو سے روپٹے کو اٹیچ کر رہا تھا پھر میں نے گھیر کی پلیٹیں پھر آستر کی پلیٹیں فل فروک ہم نے سٹیچ کر رہی ہے اب ہم اس کیوں یہ دیکھیں آپ کتنا اس کے اندر گھیر ہے میں اب اس کے اندر آپ کو روپٹے کو اٹیچ کرنا بتاؤں گی کہ کس طریقے سے میں نے اس کا روپٹے روپٹے کو سیٹ کر رہا تھا آپ کے پاس اگر جس کا سین ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو یہ پہنا کے بھی آپ روپٹے کو سیٹ کر سکتے ہیں میں نے پورا روپٹے اس کے اندر پہلے پین اپ کرا پھر جہاں تک کہ میں نے پین اپ کر رہا تو اس کو میں نے سوی دھاگی کی مدد سے سب کو سٹیچ کر دیا تاکہ یہ ایک دفعہ فکس ہو جائے اتنی اس کے اندر آئرن کی نیڈ نہیں ہے اگر نیڈ ہوگی بھی تو لائننگ میں اور اس نیٹ پہ اتنی نیڈ نہیں ہوگی اس طریقے سے میں نے دیکھا روپٹے کو اٹیج کر رہا آپ کے پاس اگر ڈھمی ہے تو آپ ڈھمی پہ میں نے آپ کو ڈھمی پہ اس لیے نہیں بتایا کہ نورملی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوگی آپ جس کی سین ہے آپ اس کو پہنا کر بھی یہ روپٹہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ڈھمی ہے تو اس پہ پر میں آپ کو میں نے کس طریقے سے کر رہا ہے اپنا بیچھا کے ٹیبل پہ یا زمین پہ آپ کو رکھ کے کرنا تو ویسی کر سکتے ہیں میں نے جہاں جہاں پینے لگائی ہیں ان کو میں آپ کو بتانیوں کہ میں نے ان کو سب کو اٹیج کر دیا تھا اور یہ سب سوئی دھاگے سے میں نے اس کے اندر ہی اٹیج کر دیا اور آپ اس کے اندر کوئی اور بھی سٹائل دے سکتے ہیں میں نے پر اس کے اندر پلو سٹائل ساڑی کا دیا ہے تاکہ کہ اس طریقے سے فیل ہو کہ یا تو ہم نے لہنگا پیناوا ہے یا ہم نے اس کا مطلب ساڑی پہنی ہوئی ہے یہ فوق ہے پر ساڑی سٹائل میں اس طریقے سے دھنگا برو پٹے کو کسی بھی سٹائل میں لگا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ شراروں میں یا لہنگے پہ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی ہی چھوڑنے تو بہت اچھا لگے گا یہ بیلٹ ہے جو کہ میں نے کمر کی مطابق اس کو کٹنگ کر رہا ہے بس کچھ بھی نہیں کر رہا ہے سیمپل اس کے اندر میں نے پینٹ کے ہک پینٹ کے ہک لگا ہے سیمپل اتنی ایزی ہے فوق ہے اگر آپ میری ویڈیو سے اگر اس کو فالو بھی کریں تو آپ نہیں بھی فالو کریں گے تو آپ کو میں نے اس طریقے سے اس کا آئیڈیا دیا ہے اس طریقے سے آپ کو سمجھائے کہ آپ اپنی بہت پیاری سی فوق سی سکتے ہیں پارٹی ویڈ فوق ہیں بچوں کے سکول میں بہت سے فانکشن پرگرامز ہوتے ہیں پالیج گوئنگ اور اس طریقے سے پہننا اس کو پسند کرتی ہیں اور یہ اتنی مطلب پہننے میں بھی اچھی لگے گی اور اس کو آپ ایک سیمپل کپڑا جیسے جورجٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے آپ اس کے اندر بھی بنا سکیں دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ سیٹ کر سکیں میں نے آپ کو دھمی پہ بھی بتا رہی ہوں اور یہ میرا بیلٹ ریڈی تھا تو کس طریقے سے میں نے اس بیلٹ کو فل اس کا بات میں اٹیج کر رہے ہیں اس طریقے سے اور دیکھیں اس کے پیچھے یہ ہوک لگے میں آپ اس کا یہ روپٹا اور یہ سب ایک ساتھ اس کو پہنا لگا کے اس کو یہ بیلٹ لگا سکتے ہیں ناپ کے حساب سے اس طریقے سے یہ میں نے دو فوقیں اس کا نہیں ایک ڈمی پہ دیکھیں آپ اس کا شیپ اور بگر ایک ڈمی پہ اس طریقے سے پلیز 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 لائک شہر لازمی کریں سبکرائب کریں میرے چینل کو اور اگر مجھے آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پلیز مجھے کومنٹس کریں انسٹرگرام فیس بک اکاؤنٹ ہے میرا thank you so much